اب خاص کر کے پارٹی کی جانب میں آپ تمام لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ پارٹی کا کام بڑی ہی تیجی کے ساتھ پورے جلے میں اس وقت میں چل رہے ہیں پارٹی کے ورکر بہت زیادہ محنت کے ساتھ اس وقت گاؤں گاؤں جا کر کے پارٹی کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں اسی فہرست میں جیسا کی پارٹی کا نعرہ ہے جائے میم جائے بھیم کا آج مچھلی شہر میں پارٹی کے ورشت نیتا جناب اکبال احمد صاحب کے نیتریتوں میں اور وہاں کے جو ادھیج ہیں مچھلی شہر کے توصیف احمد صاحب مچھلی شہر کے یوٹ کے ادھیج جناب نگر ادھیج اکرم صاحب ویدھان سباد ادھیج یوٹ کے کامران احمد صاحب شہر صاحب ان تمام لوگوں نے آج جیت لال گاؤں جی کو پارٹی کی سدستہ دلائی اور اربند کمار پرجاپتی جی کو میں جیت لال گاؤں جی کا اربند کمار پرجاپتی جی کا تہدل سے پارٹی کے اندر استقبال کرتا ہوں اور انشاءاللہ پارٹی کے اندر پورے مان و سممان کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو جس بھی طریقے سے جو بھی سممان رہے گا اسے دیا جائے گا اور انشاءاللہ پارٹی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہر موقع پر کھڑی رہے گی مرزیستاتیوں ضرورت ہے کہ جو ہمارا نعرہ ہے جی مین جی بھیم کا وہ نعرے کو مکمل کرتے ہوئے ہم تمام لوگ پارٹی کو آگے بڑھائیں اس وقت پارٹی کے اندر ابھی چند دنوں میں باتچیت چل رہی ہے کئی مجموع شخصیتیں پارٹی کی رکھنیت حاصل کریں گی ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام لوگ گاؤں گاؤں جائیں گھر گھر جائیں لوگوں سے تک پارٹی کے پیغام کو پہنچائیں ہمارے جی لے کے کچھ خطے میں ہمارے پرانے سیاسی ساتھی جو تھے یقیناً ان کو بڑی ہی دشواریاں ہو رہی ہیں بڑی ہی پرشانیاں ہو رہی ہیں وہ ہمارے پارٹی ورکروں کو کہیں نہ کہیں دباؤں میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں مگر میں اپنے اس خطے کے تمام ورکروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے ان کے ذہن کے اندر الفاظ نہیں ہیں جو میرے پرانے سیاسی ساتھی ہیں جتنا ان کے ذہن کے اندر الفاظ نہیں ہیں اس سے ہزار گنا جانا زیادہ اس وقت اے آئی ایم آئی ایم کے ورکر ہیں ہمارے پارٹی کے جو کار کرتا ہے اس وقت وہ پچاس ہزار سے زیادہ جو آن ریجسٹرڈ کار کرتا ہے انشاءاللہ وہی کار کرتا ہے پارٹی کے لیے محنت کریں گے میں اپنے ان تمام ورکروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ گھبرائیہ نہیں آپ کی قوت بڑھ گئی ہے آپ مجبوط لیڈر کے طور پر آپ نظر آنے لگے ہیں کہ آج اس علاقے کے جو اپنے آپ کو رسوخدار سمجھتے تھے وہ آپ سے ڈرنے اور گھبرانے لگے ہیں دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی پولسی میں جونپور ڈسٹرک کے ایجنڈے میں ان تمام پارٹیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں کیونکہ اگر آپ لڑ رہے ہو تو آپ بھارتی یا جنتہ پارٹی سے لڑ رہے ہو آپ لڑ رہے ہو تو سماجوادی پارٹی اور کانگریس پارٹی اور بسپا سے لڑ رہے ہو جن پر اس چوبے کی مسلم کمیٹی نے بھروسہ کیا تھا اور اس بھروسے پر یہ کھرے نہیں اُترے اس لیے مائنورٹیز کے حق اور حقوق کے لیے دلیتوں کے حق اور حقوق کے لیے ہم سماجوادی پارٹی کانگریس اور بسپا سے ہم لڑ رہے ہیں بھارتی یا جنتہ پارٹی سے ہم لڑ رہے ہیں نہ کی ان دلوں سے ہم لڑ رہے ہیں جن کو عوام نے اپنے ذہن سے نکال کر کے باہر فیک دیا ہے تو عزیدان مہترم اس سے ایک دم نہیں گھبرائیے آپ تمام لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا جواب دینا چاہیے مگر نہیں وہ ہمارے پولسی اور ایجنڈے میں کہیں بھی سٹ نہیں ہے نہ ہی وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور جنتہ سب کچھ دیکھ رہی ہے وہ سب کچھ جانتی ہے کیونکہ بہت بھی بھروسہ کیا تھا کافی سالوں تک ان پارٹیوں پر مگر کہیں نہ کہیں عوام اس وقت اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کیا بہت ہی نعرے لگائے بہت ہی چندے دیئے بہت ہی پیچھے گالیاں لگائی مگر کچھ حاصل نہیں ہوا اور جنتہ کے لیے کوئی کام نہیں ہوئے آپ جنتہ کا کام کر رہے ہیں ابھی تو یہ چھوٹے موٹے لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں ابھی تو بہت بڑے بڑے لوگ آپ سے ڈریں گے انشاءاللہ وطالہ بس آپ تمام لوگ ایسے ہی محنت صرف کرتے چلے جائیں آپ ایک دم نام مت لیجئے آپ ایک دم وہ نہیں کریے جو لوگ آج آپ کو دباؤں میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں یقین جانیے گا کہ جب بیلٹ بکس کھلے گا تو سارے کے سارے لوگ آپ کے دباؤں میں آ جائیں گے یقینن میں جس چناؤں کی بات کر رہا ہوں وہ دیش کے سب سے چھوٹے پنچائت کا چناؤں ہے وہ مگر یہی چناؤں انشاءاللہ وطالہ آپ کو اسمبلی تک بھیجے گا اس لیے میں اپنے تمام ورکوروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف جنتہ کے بیچ میں جائیں مجلس کے پیغام کو پہنچائیں اور لوگوں سے بتائیں کہ سماج وادی پارٹی نے آپ کے ساتھ کیا نائنصافی کی کانگریس پارٹی نے ستر سال میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے ووٹ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا نائنصافی کی آج بھارتی جنتہ پارٹی اقتدار کے اندر موجود ہے اس اقتدار کے موقع پر سارے کے سارے دل مسلم مددوں پر خاموش ہیں اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے صرف اے آئی ایم آئی ایم پارٹی آواز اٹھا رہی ہے یہ چیزیں جنتہ کے بیچ میں جانی چاہیے آپ بتائیے کہ سب سے قدعور لیڈر سماج وادی پارٹی کا جو مسلم کمیٹی کو ریپریزنٹ کرتا تھا جو جلاب آزم خان صاحب ان کے ساتھ سماج وادی پارٹی نہیں کھڑی ہوئی تو آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی یہ چیز جنتہ کے بیچ میں جا کر کے بتائیے آپ جنتہ کے بیچ میں جا کر بتائیے کہ یہ وہی کانگریس پارٹی ہے جس نے آڈیننس لا کر کے انیس سو پچاس میں دلت مسلمانوں کو پاسماندہ مسلمانوں کو جو ریزرویشن ملتا تھا اس ریزرویشن کو آپ کے حصے سے چھین لیا جس کا خامیازہ یہ ہوا کہ آپ سرکاری نوکریوں میں جو میرا پاسماندہ مسلمان تھا وہ آج نہیں آ پا رہا ہے جن سرچت سیٹوں پر دلت امیدوار لڑتے تھے ان سرچت سیٹوں پر پاسماندہ مسلمان بھی لڑتا وہ حق آپ سے چھینا گیا وہ کوئی اور پارٹی نہیں بلکہ وہ کانگریس پارٹی تھی آپ ان کو بتائیے کہ ملک کے اندر جو بھی فسادات ہوئے خاص کر کے اس ملک کے مسلمانوں کے ویپار کو خراب کیا گیا تو وہ کوئی اور پارٹی نہیں تھی بلکہ وہ کانگریس کے دور اقتدار میں ہوا آپ جا کر کے بتائیے کہ جو آپ کے اوپر ماتے پر جو دہشت گردی کا الزام لگایا گیا وہ کوئی اور پارٹی نہیں بلکہ وہ کانگریس پارٹی تھی آپ جنتہ کے بیچ میں آپ کار کرتا جا کر کے بتائیے کہ یہ وہی کانگریس پارٹی تھی جس نے دوہجار بارہ کے چلاوی منصور میں وائدہ کیا تھا کہ ہم آبادی کے حساب سے ریزرویشن دیں گے جو کی ایک فیشت بھی ریزرویشن سماجوادی پارٹی نے نہیں دیا آپ جنتہ کے بیچ میں جا کر کے بتائیے کہ سماجوادی پارٹی نے اپنے چلاوی منصور میں وائدہ کیا تھا کہ مسلم بے گناہ مسلمانوں کو جیلوں کے سلاکھوں سے باہر نکالا جائے گا اور پان سال کی سرکار بننے کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ جنتہ کے بیچ میں جا کر کے بتائیے کہ سماجوادی پارٹی نے اپنے چلاوی منصور میں وائدہ کیا تھا کہ قبرستان کی باؤنڈری کرائیں گے اور بگہو کی جو آپ کی قبرستان تھی اس کو یہی سماجوادی لیڈر نے بسے پہلا کر کے اس کی باؤنڈری وارز کرا دی اور آپ کی قبرستان کی زمین کو حلپ کر لیا گیا یہ ساری چیزیں جنتہ کے بیچ میں جا کر کے بتانے کی ضرورت ہے جنتہ کے بیچ میں جا کر کے بتائیے کہ سماجوادی پارٹی کے طرف سے یہ انسٹرکشن ملے ہوئے ہیں کہ کسی بھی مسلم مددے کے اوپر کوئی بھی سماجوادی پارٹی کا لیڈر وہ آواز کو بلند نہیں کرے گا اور وہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ دکھائی دے رہا ہے کہ آج آزم خان صاحب کے ساتھ سماجوادی پارٹی کا ایک بھی لیڈر کھڑا رہی ہے یہ ساری چیزیں جنتہ کے بیچ میں جا کر کے بتانے کی ضرورت ہے تو عزان محترم میں اپنے تمام برکروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ تمام لوگوں کی کیپسٹی کے اوپر کیپیبلٹی کے اوپر آپ تمام کی قوت کے اوپر آپ تمام کی طاقت کے اوپر آپ تمام کی صلاحیت کے اوپر بہت بھروسہ ہے آپ تمام لوگ جنتہ کے بیچ میں جائیے اور جنتہ کے بیچ میں جا کر کے چوپال لگائیے اور چوپال لگا کر کے یہ تمام باتیں جو میں نے آپ تمام لوگوں کے درمیان میں بیان کیا وہ باتیں بتائیے اور جس دن آپ نے یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانیے گا کہ ہر ایک شخص اپنے چھتوں کے اوپر M.I.M. کا جھنڈا لگائے گا انشاءاللہ ہر ایک شخص اپنے چھتوں کے اوپر M.I.M. کا جھنڈا لگائے گا کیونکہ ان آزادی کے بات سے لے کر کے اس ملک کی اگر بات کیا جائے تو ملک کا مسلمان جو کی دیش کی سب سے الپ سنکھکوں کا سب سے بڑا بہت سنکھک ہے اس نے سبھی پارٹیوں کو پر بھروسہ کیا اس نے سبھی پارٹیوں کو بھروسہ کیا مگر کسی بھی پارٹی نے انصاف نہیں کیا آج اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حالات کیا ہے آج آپ کا جو ایڈوکیشن لیول ہونا چاہیے وہ ایڈوکیشن لیول پر آپ کہا ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار یقیناً وہی ہے جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھا رہا آج آپ سرکاری نوکریوں میں نہیں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار یقیناً وہی ہے جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھا رہا آج آپ کی سماجی حالت خراب ہے اس کا ذمہ دار کون تھا یقیناً اس کا ذمہ دار وہی تھا جو سب سے زیادہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھا تھا اس کا ذمہ دار وہی ہے جس کو ہم تمام لوگوں نے ملک لخب سے نوازا اس کا ذمہ دار وہی ہے مگر اجدان محترم ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام لوگ جنتہ کے بیچ میں جائیں اور ان اقتدار کے غلاموں کی سچائی کو بیان کریں اور بیان کرنے کے بعد بتائیں کہ مجلس تحادل مسلمین آپ کے تمام حق حقوق عدکار کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے آپ لوگوں آپ تمام کے تمام برکر یہ بھروسہ دلائیے ان کو کہ آپ تمام کے تمام لوگ گاؤں گاؤں جا کر کہ اپنے نمبر کو دیجئے اور کہیے کہ اگر کوئی بزہ دکت آپ کو ہوتی ہے تو آپ مجلس تحادل مسلمین کے کسی ادنے سے ادنے کارکرتہ سے کنٹیکٹ کریے انشاءاللہ جو بھی قوت کے مطابق طاقت کے مطابق جو بھی قوت رہے گی انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کیا جائے گا آپ جنتہ کے بیچ میں جائیے اور ان سے بتائیے کہ ضرورت ہے ایک سیاسی قوت بنانے کی ضرورت ہے کہ آج بتائیے ان سے کہ آج یقیناً ہم جو ہیں وہ سیاسی طور پر کمزور ہیں آپ ان سے جا کر کہ بتائیے کہ یقینی طور پر ہم راجمیتک طور پر اس وقت کمزور ہیں اور ضرورت ہے کہ ایک سیاسی قوت بنانے کی ضرورت ہے کہ اپنے سروں کو گنانے کی آپ ان سے جا کر بتائیے کہ آپ ہمارے در پیچھے انشاءاللہ آپ کھڑے صرف رہیے مجلس آپ کے تمام اور حق اور حقوق کی ترجمانی کرے گی اور انشاءاللہ مجلس کر بھی رہی ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو کوئی اصد جون پورکندل لیڈر نہیں جو مسلم مسائل کے اوپر آواز کو بلند کر سکے یقیناً ہم تمام مذہب و ملت کی بھی آواز کو اٹھائیں گے اور ضرورت پڑتی یہ تو ہم اٹھاتے بھی ہیں ہم اٹھاتے بھی ہیں میں دعوت بھی دینا چاہتا ہوں اپنے تمام مذہب و ملت کے لوگوں کو تمام پھر مجاتی کے لوگوں کو آپ آئیے آپ کی لڑائی مجلس اتحاد المسلمین پوری قوت اور طاقت کے ساتھ لڑے گیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ کیونکہ ہمارے نظریے میں ہمارے نظریے میں سیاست جو ہے وہ سماس سیوہ ہے ہم کو جو تعلیم ملی ہمارے پروفیٹ محمد پیز بھی اپان ہم ہم سیاست کو پروفیشن کی نظریے سے نہیں دیکھتے ہیں جیسا کی آج راچنیت ایک تجارت بن کر کے رہ گئی ہے ہم اس کو ایز سماس سیوہ کی نظریے سے دیکھتے ہیں ہم سماس سیوہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کی لڑائی کو لڑیں گے انشاءاللہ تو میں اپنے تمام برکوروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ تمام کے کام قابل تاریف ہیں لگ بگ جنے کے اندر اس وقت آپ لوگ بڑی ہی محلت اور مشکت کے ساتھ کام کر رہے ہیں چاہے وہ صدر ویدان سبھا ہو چاہے وہ شاگنج ویدان سبھا کا سلطان پور بارڈر تک ہو چاہے مڑیا ہوں ویدان سبھا کا بنارس سے لے کر بھدوئی کا بارڈر تک ہو چاہے کراکت ویدان سبھا کا آزم گر سے سٹا ہوا پورڈر ہو چاہے ملہنی ویدان سبھا ہو ہر جنگہ پائٹی کی رکنیت اس وقت ورکر دلا رہے ہیں یقیناً آپ تمام لوگوں کے کام قابل تاریف ہیں میں اپنے تمام ورکروں کا نام نہیں لے سکتا ہوں مگر یقیناً آپ تمام لوگ محلت کر رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ محلت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو وقت آ رہا ہے چناؤ کا اس میں اور بھی زیادہ محلت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ ازمان محترم جو گھرے ہوئے ہیں وہ آپ بی جے پی سماجوادی کانگریس ان تمام پارٹیوں سے گھرے ہوئے ہیں اور ان تمام سے پار پانے کے لیے ان تمام تینوں کے تینوں پارٹیوں کے خوت کو اگر ملا دیا جائے تو اس سے زیادہ قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے آپ کو ان سے زیادہ قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ قوت کیسے پیدا ہو گیا ازمان محترم وہ قوت پیدا ہوگی جاگرکتا مشن سے وہ قوت پیدا ہوگی بیداری محیم سے وہ قوت پیدا ہوگی ایک ایک پرد کے گھر گھر جا کر کے سمجھانے سے وہ قوت پیدا ہوگی پارٹی کے پالسیو ایجنڈے کو لوگوں کے ذہن میں ڈالنے سے اس کے بعد آپ دیکھئے گا انشاءاللہ اوطالہ پوری فضاء بدل جائے گی آپ دیکھئے گا انشاءاللہ اوطالہ اجزان محترم میں خاص کر کے جو لوگ پارٹی سے جڑے نہیں ہیں میں اس ویڈیو کے ذریعے سے ان تمام لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ محترم جلاب آپ تمام لوگوں نے سبھی سیاسی پارٹیوں کو دیکھا ہے آپ نے کانگریس کو بھی دیکھا آپ نے سماجوادی کو بھی دیکھا آپ نے بسپا کو بھی دیکھا آپ نے دیگر تمام پارٹیوں کو دیکھا مگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ حق اور حقوق اگر آپ تک نہیں پہنچا ہے اگر ان سرکاروں نے آپ کے ساتھ نائنصافی کی آپ کے چھتر کا ودھائی سانسد آپ کے چھتر کا سباسد آپ کے چھتر کا پنچاہ ستس آپ کے چھتر کا پردھان اگر آپ کی بات کو نہیں سنتا ہے آپ کے حق اور حقوق کو آپ تک نہیں پہنچاتا ہے تو آپ مجلس تحادل مسلمین کی رخنیت لیں آپ مجلس تحادل مسلمین اے آئی ایم آئی ایم کو فالو کریں آپ مجلس تحادل مسلمین کے لئے کام کریں اور مجلس تحادل مسلمین سے آپ جڑیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام ترجمانی حق اور حقوق کی مجلس کرے گی ہم آپ کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں محترم یقینی طور پر بتا رہا ہوں ہم آپ کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے لئے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے لئے سرکاری محکموں میں لڑنا چاہتے ہیں ہم آپ کے لئے جو آپ کو تیڑن ہو رہا ہے اس کے لئے بھیڑنا چاہتے ہیں مگر ہم کو ایک قوت کی ضرورت ہے ہم کو ایک طاقت کی ضرورت ہے جو طاقت ابھی ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت کی ضرورت ہے ہم کو اور وہ طاقت آپ جنتہ ہیں وہ طاقت آپ عوام ہیں وہ عوام اگر جس دن یقینی طور پر اگر آپ ہمارے جو لوگ پیچھے آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پیچھے آئے جو لوگ ہم سے آگے چلنا چاہتے ہیں وہ آگے آئے مجلس کے لئے کام کریں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد دیکھئے گا کہ تمام مسئلہ مسئلہ ہے حل کرے گی لڑے گی سنگھرش کرے گی تو اجہان مہترم یہ ضرورت ہے میں اپنے تمام ورکوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جنتہ کے بیچ میں جائیے اور جا کر ان سے بتائیے کہ مجلسات کے لئے سنگھرش کرنا چاہتی ہے مہترم جناب آج وقت ہے ہم نے بھارتی جنتہ پارڈی کامیاب نہ ہو ہم نے جونپور میں الیکشن کو نہیں لڑایا آج اگر سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ اے آئی ایم آئی ایم کا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ایم آئی ایم فلانے کی ایجنٹ ہے تو اس کو مطور جواب دیجئے اگر ضرورت پڑے گا نہ تو سختی سے اس کے ساتھ پوچھئے کہ بتاؤ تمہارا سیاسی تضروع کیا ہے اگر اگر ایم آئی ایم فلا پارٹی کی فلا ہے تو بتاؤ اس نے جونپور پہ الیکشن کیوں نہیں لڑا ہم نے الیکشن نہیں لڑا کہ باہد ایک سیٹ ہے جونپور میں جو سماجبادی پارٹی جو سماجبادی پارٹی میں وہ مائنرٹی کے خاتے میں جاتی یعنی مسلمانوں کے خاتے میں جاتی ہے باہد ایک سیٹ ہے کبھی سماجبادی پارٹی نے ملہنی سے چناؤ نہیں لڑایا بائی الیکشن ہے اس وقت بائی الیکشن ہے میں کہتا ہوں سماجبادی پارٹی سے کہ اگر تم مسلم ہیتیسی ہو تو ملہنی سے کسی مسلمان کو لڑا دو یادو باہل سیٹ ہے کسی مسلم کو ایم اللے بنا دو تو جان جاتے ہیں سیاست چھوڑ دوں گا اس دن میں تمہاری پارٹی کی راجنیت کروں گا دکھا دو مگر نہیں ازانِ غرامی میں دعوے کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک مائنارٹی کی سیٹ جو مائنارٹی باہل ہے اس ایک سیٹ پر لڑا کر کے آٹھ ویدان سباؤں سے مسلمانوں کا یہ ووٹ لیتے ہیں ایک ویدان سباؤں سیٹ لڑائیں گے آٹھ ویدان سباؤں سے مسلمانوں کا ووٹ لیں گے نہیں اب یہ نہیں چلے گا اب یہ نہیں چلے گا جنتہ کو جاغلک کرنے کے لیے مجلس تحادل مسلمین گاؤں گاؤں پہنچے گی پہنچ رہی ہے انشاءاللہ اور آپ کی جو یہ جو لبادہ ہو رہا ہے آپ نے اس شکلین کا اس کو بینکاب کرے گی اس کو بینکاب کرے گی جو لبادہ ہو رہا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو ہارتے ہیں ساپ اٹھتر ہزار ووٹ دیا تمام بیرادیوں کے ووٹ کہاں گئے ہیں ساپ سوال بنتا ہے کی نہیں بنتا مجلس تو سوال کرے گی نہ یا ہی سماجوادی کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں نا کہ مجلس فلانے کی اجنٹ ہے ارے اگر اتنی ڈر ہے اگر آپ کو تو کبھی کیا کوشش کیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے اگر سماجوادی پارٹی لڑ رہی ہے تو ہم بھی بھارتی جنتہ پارٹی سے لڑ رہے ہیں دیش کے اندر اگر سب سے زیادہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے پالسی اجنڈے کو اگر کسی نے پردہ فاش کیا تو ہمارے صدر محترم بیرشتہ صدی نویسی صاحب نے کیا سماجوادی پارٹی نے نہیں کیا یقینا ہم چھوٹی پارٹی ہیں یقینا ہم چھوٹی پارٹی ہیں مگر ہمارے جو صدر محترم ہیں ان کے زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ نیشنل نیشنل پیمانے کی وہ باتیں ہوتی ہیں سماجوادی پارٹی کے لیڈر اکیلیش یادو جی کی طرح وہ چھتری یا معاملے محدود نہیں رہتی صاحب ہم نے ملکی پیمانے پر ہماری پارٹی نے ترجمانی کیا ہے تمام مسئلے مسلحت پر اپوزیشن کی بھومکہ کو نبھایا ہے یقینہ ہم سوال بھی کرنا جانتے ہیں ہمارے موں میں زبان بھی ہے اور ہم سوال کریں گے سنو سماجوادی پارٹی کے لوگو سنو کانگریس کے لوگو تم کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ تم لوگ اقتدار کی کرسیوں پر رہے ہو اور تم کو جواب دینا پڑے گا جنتہ کے بیس میں ہم جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ستر سالوں سے ان مختلف پارٹی کو ووٹ دیا چاہے وہ کانگریس کی شکل میں ہو چاہے وہ سماجوادی کی شکل میں ہو کیا کیا ہے ہم پورا اس کا پورا ڈیٹا نکلوائیں گے بڑے بڑے استحار بنوائیں گے ایک ایک گھروں تک پہنچائیں گے اور پردہ پاش کریں گے اس پرجی سیکلرزم کا اگر آج کوئی سیکلرزم کو مجبوط کر رہا ہے یقینی طور پر ہم مجبوط کر رہے ہیں اس کو ہماری پارٹی مجبوط کر رہی ہے اور یہ جو لوگ دھارڑ کیے ہوئے ہیں لبادہ سیکلرزم کا یہ تو بے نقاب ہوتے چلے گئے ہیں یہ بے نقاب ہر معاملے میں ہوئے ہیں مگر ہماری جو عوام ہے جو جنتہ ہے یقینی طور پر وہ کہیں نہ کہیں جتنی سیاسی جاگرکتہ ان کے اندر ہونی چاہیے وہ سیاسی جاگرکتہ نہیں ہے وہ ان کے اندر سیاسی جاگرکتہ نہیں ہے یقینن ہم جیسے ہم جیسے لوگ اگر جو مدے گھٹتے ہیں ان کو اگر اپنے ڈائریوں میں نوٹ نہ کیا جائے تو یقینی طور پر وہ مدے ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں تو سوچئے جنتہ کیسے یاد کرے گی جنتہ نہیں یاد کر پاتی ہے ہم کو ڈائریوں میں نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ سواج بادی پارٹی دو ہزار چودہ کے وقت میں جب اقتدار میں تھی تو مزفر نگر کا کانڈ ہوا تھا اس وقت ہمارے پردیش کے چیف منسٹر آلی جناب اکھلیش یادو جی سیفائی میں ڈانس دیکھ رہے تھے یہ میں نے ڈائریوں کے اندر نوٹ کیا ہوا ہے تب آج عمران بنتی کو یاد ہے یہ ورنہ نہیں یاد رہتا ورنہ یاد نہیں رہتا ہم کو یاد ہے کہ دوہزار چودہ کے ٹائم میں جب کڑاکے کی تھنڈ پڑا رہی تھی اور مجفر نگر پسادات کے جو متاثرین تھے وہ پنی ڈال کر کڑاکی تھنڈ میں وہ کھلے میدان میں پنی ڈال کر کیمپ ڈال کر رہ رہ تھے بارش ہو رہی تھی اور اکھلیش یادو جی کا فرمان آتا ہے اور بلوزر چلا دیا جاتا ہے میں نے ڈائیری میں لکھ کر کے رکھا ہے اس لیے مجھ کو یاد ہے مگر ہماری بیچاری عوام عوام کو یاد نہیں ہے کہ کوئی برسیاسی جاگروپ نہیں ہے اس لیے میں جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنے کارکرطاؤں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام پدادکاریوں سے کہنا چاہتا ہوں پارڈی کے تمام لیڈروں سے کہنا چاہتا ہوں جاؤ جنتہ کے بیچ میں جا کر یہ ساری چیزیں بتاؤ جو آپ لوگوں اپنے دماغ سے لے کر اپنے ڈائری سے لے دلوں میں بسا کر رکھے ہو وہ ساری چیزیں بیان کریے جنتہ کو جاغرک کریے یقینا میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر امانداری سے حق ملا ہوتا تو آج عمران بنتی یہاں کھڑا ہو کر اپنے گلے کو پال نہیں رہ ہوتا بڑی محنت لگتی ہے مائک پہ بولنے میں آپ کے سامنے لائیو حاضر ہونے میں یہ ایسے نہیں ہو جاتا ہے گلے فٹ جاتے ہیں اور جو بیان ہوتا ہے وہ یہاں درد بیان ہوتا ہے ورنہ اگر سیاست کا شوق ہوتا تو آج کانگریس سماج وادی بسپا جیسی پارٹیوں کا غلام بن کر ان کے جوتیوں کے نوک پر بیٹھا ہوتا اور بیٹھ کر کہیں الیکشن کے وقت میں ہاتھ میں کشکول لیے ان کے دفتروں پر پہنچ تا اور کہتا جناب ایک ادر ٹکٹ دے دیجئے بھیک میں دے دیجئے صاحب مگر نہیں سیاست کا شوق نہیں کی صلاحیت کے بدولت جنتہ کے لیے کچھ کیا جائے عمام کے لیے کچھ کیا جائے جن تک حق اور حق نہیں پہنچا ہے ان حق اور حق تک ان تک پہنچا یا جائے ابھی جون پور